موسیقی کچھ باتیں انشاءاللہ اس نششتوں میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں علم اس قدر قیمتی شئے ہے کہ جب تک آدمی دنیا میں رہتا ہے اس کو فائدہ دیتے رہتا ہے لیکن آدمی اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو یہ علم اس کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ علم اپنا فائدہ دیتے رہتا ہے جیسا کہ مشہور ابعیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ نوقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَطَعًا وَعْمَلُوا إِلَّا مِن سَلَادْزَا إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَا اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُعُ لَا رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ اس رویت کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں وصیت کا چپنر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سواج کیا کہتے گا اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب کسی عمل کا فائدہ اسے ملنے والا نہیں سوائے تین چیزوں کے کونسی چیزیں ہیں جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ یعنی ایک آدمی نے دنیا میں اپنے مال کے ذریعے مسجد کو قائم کر دیا مدرسہ بنا دیا یا کسی بھی ویلفر کام میں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے ایسا کام کر کے چلا گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے اس عمل کا سلسلہ جاری رہے گا سواب جاری رہے گا اور سوری حسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پیاری بات کہتا ہے اسی تعلق سے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ کہ ہم جو اس نے پہلے کیا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں اور جو آثار چھوڑ کر آئے ہیں یعنی اس نے کام چھوڑ دیا ہے لیکن وہ سلسلہ جاری ہے تو مرنے کے بعد بھی ہم اس کے نام آمال میں اس کے عمل کے سواب کو لکھتے رہتے ہیں یہ سلسلہ بن نہیں ہوتا ہے ہر چیز کو اس کے نام آمال کے اندر زخیرہ کیا جا رہا ہے مرنے کے بعد اس کا سواب اس کو ملتے رہتا ہے اس کے بعد ہے علم نافع ایسا علم جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اس علم کے ازدر یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی اچھی کتاب لکھ دی ہے دینی یا ایسی کسی بھی علموں کے متعلق جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے اور یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو دین کی اور دنیا کے نام کے پر علموں کی تقسیم کی جاتی ہے بے مانائے شریعت اسلامیہ میں علموں کی تقسیم دو حیثیتوں سے کی گئی ہے پہلی حیثیت علم نافع کی ہے اور دوسری حیثیت علم غیر نافع یعنی فائدہ پہنچانے والی علم اور نافائدہ پہنچانے والا علم اب اس اعتبار سے دین کا علم سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا کہ بخاری کے روایت میں بھی ہے کہ تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سیکھاتا ہے اس میں سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں چاہے وہ تفسیر کا کام کرنے والا ہو قرآن مجید کا علم باتنے والا ہو قرآن کے علوم سے واقف ہو یا قرآن تک پہنچانے کے لئے قائدے کا علم دینے والا ہو کہ جس کے ذریعے سے لوگ قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں سارے لوگ اس دائرے کے اندر چلے آتے ہیں اور ہر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت حاصل ہے اور ہر کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دائرے میں رکھا ہے سب سے بہترین انسان قرار دیا ہے جو قرآن مجید سے جڑا ہوا اس کے علاوہ ڈاکٹری کا علم ہے انجینئرز ہیں یہ سارے کے سارے علوم نافع ہیں انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے سارے علموں کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کی ترقی اور دیگر لوگوں کے فائدے کے لئے کام کیا جا سکے نافع الگ ہے گیر نافع الگ ہے اسی کو تقسیم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدمی اگر کسی کو سکھا کر گیا ہے اس کے تلامزہ ہیں اسٹوڈنٹ سے ہیں شاگر ہیں جن لوگوں نے اس سے علم حاصل کیا ہے یقیناً جس علم کو انہوں نے اپنے استاذ سے حاصل کیا اس کے انتقال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے اور نیک آولاد جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا خیر کرتی رہے اللہoun رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی یدعو لہو اس کے لئے دعا خیر کرتی رہتی ہے تو مرنے کے بعد ہمیں تین دنوں تک یا دس دنوں تک مہینے تک اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرے کافی نہیں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے رہتی ہے سلسلہ جاری رہتا ہے ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گیا ہے بلکہ ہمیشہ وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتے رہتے کبھی بھی اپنی دعا خیر میں اپنے ماں باپ کو محروم نہیں رکھتے ہمیشہ ان کے لئے دعا خیر کرتے رہتے یہ فائدہ ایک مرنے والے کو اپنی اولاد کی طرف سے ملتے رہتا ہے شرط یہ ہے کہ اولاد صالح ہونا چاہیے اس کی بہترین تربیت کی دی گئی ہو اور بہترین علم اس کو عطا کیا گیا ہو جس کی وجہ سے یہ نیک اور صالح اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتی رہے اور اپنی دعا خیر میں اس کو یاد رکھے معلوم یہ ہوا کہ علم نافع ایک ایسی شئے ہے جو آدمی کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا وہ ختم نہیں ہوتا ہے لہذا ہمیں علموں کے بارے میں بڑا چوکر نہ ہونا چاہیے اور ابن ماجہ کی ربایت بھی ہے جیسا کہ انہوں نے اقامت الصلاة کے چپٹر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے نکل کیا یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے سلام کے فیرنے کے بعد ایک دعا ہے جو مانگا کرتے تھے بہت عظیم الشان دعا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اور ہمیشہ ہمیں نماز فجر کے بعد ان دعا کا احتمام کرنا چاہیے کونسی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ میرے پردگار میں تجھ سے نفع دینے والے علموں کا سوال کرتا ہوں اور ایسی رزق کا اور ایسی کمائی کا جو طیب ہو پاکیزہ ہو اور ایسے عمل کا جسے قبول کیا جائے دعا بہت چامع ہے دیکھیں پہلے اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا سوال کیا اس لیے کہ علم صحیح ہوگا یقینی بات ہے کہ آدمی کا رزق کو صحیح ہوگا اور رزق کو صحیح ہوگا تو اس کا عمل قبول ہوگا یعنی آدمی کا اگر رزق کو صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کی عبادت اللہ قبول کرنے والا نہیں کوئی عمل اللہ کیا مقبول ہونے والا نہیں ہے یہ ضروری ہے کہ آدمی علم صحیح حاصل کرے علم صحیح کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی کمائی درست ہوگی اس کا رزق کو صحیح ہوگا اور رزق کو صحیح ہوگا تو اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے گا روزانہ نماز فجر کے بعد یہ دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم نافع کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد باحتمام روزانہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے ایک اور دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے علم کے تعلق سے کیا دعا ہے؟ حضرت امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصلاة کے اندر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سے بات کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے جیسا کہ حضرت امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصلاة جہاں نماز کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سے بات کیا وہ کونسی چار چیزیں تھی جس سے اللہ رسول نے پناہ مانگی وہ یہ تھی اللہم این یعوذ بکا من الاربع من علم اللہ انفع ومن قلب اللہ اقشع چار چیزوں سے وہ چار چیزیں کونسی ہے من علم اللہ انفع ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے جس کے حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی کو کوئی فائدہ نہ ہو اور دوسری چیز جس سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ کونسی چیز ہے من علم اللہ انفع ومن قلب اللہ اقشع ایسا دل جس میں خشیت نہ ہو اللہ کا ڈر نہ ہو کوئی فائدہ نہ یہ سے دل کا تیسری چیز جسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی نفسوں کے تعلق سے یعنی اللہ نے دنیا میں جو کچھ عطا کر دیا اس کے پر وہ راضی نہیں ہے بلکہ مزید کی طلم میں لگا ہوا ہے ناشکری ہر چیز سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی دیوی نعمتوں کے پر راضی نہیں ہے اور چوتھی چیز سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی دعا جسے اللہ قبول نہ فرمائے ایسی چیزوں سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی علموں کے تعلق سے اللہ کا رسول نے جو دعا مانگی من علم اللہ انفہ اور ومن قلب اللہ اکشہ کہ علم ایسا جو کہ نفع نہ دے دل ایسا جو کہ درے نہ اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آدمی صرف علم ہی حاصل کا ترہے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ عمل کے لیے راضی نہ ہو بلکہ علم کے لیے ضروری ہے کہ عمل ہو اور کہا بھی جاتا ہے کہ عالم بغیر عمل کے فل ہی نہ دیتا ہو اس بے فل درختوں کی طرح ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس درختوں کے لگنے کا تو بغیر عمل کرنے والے عالم کے مثال اسی درختوں کی طرح ہے لہذا علم کا تقادہ یہ ہے کہ آدمی عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیاری بات کہی ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے سورہ فاطر میں یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ درنے والے اللہ کی خشیت اپنے دلوں پر تاری رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کے دین کا بہترین علم ہے جتنا زیادہ علم ہوگا اتنی خشیت اللہ کا خوف اللہ کا تقوی دلوں میں اتنا زیادہ پیدا ہوگا یہ سب سے بڑے عالم کی پہچان ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اکرام کو دیکھئے جتنا زیادہ ان علم تھا اللہ نے اتنا ہی للہیت اور خشیت کا جذبہ انہیں انایت فرمایا تھا اس لئے کہ علموں کے ساتھ عمل پایا جاتا تھا اور ایسے لوگ جو علموں کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں صرف علموں کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہمیشہ سامنے رکھے وان اسامت رضی اللہ تعالیٰ نقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يجاہو بالرجل يوم القیامت فيلقا في النار فتنبلق اقتاب بطنه فيدور بيها کما يدور الحمار في الراحہ فيجتمع إلئی آل النار فيقول ما لکا یا فلان ألم تکت آمر بالمعروف وتنہان المنکر قال كنت آمر بالمعروف ولا آتیه وانہان المنکر وآتیه رواه البخاری في کتاب بد الخلق اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں مخلوقات کی اتداء کا چپٹر قائم کیا ہے وان حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ يجاہو بالرجل يوم القیامة ایک آدمی کو قیامت کے دن لائے جائے گا اور اس کے فیلقا في النار اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا فتندلق اقتاب بطنه اس کے جسموں کی ساری آتنیاں باہر نکل آئیں گی اب کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہنم میں جیسے ہی ڈالا جائے گا تو فتندلق اقتاب بطنه اس کے جسموں کی آتنیاں باہر نکل آئے گی جب یہ حالت ہوگی تو کیا ہوگا وہ اپنی آتنیوں کو لے کر اس طریقے سے چکر لگائے گا جیسا کہ گدہ چکی کے اردگرد چکر لگاتا ہے جب یہ حالت ہوگی جہنم ہی اس کے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کیا بات ہے فلا کیا تو ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتا تھا برائیوں سے منع نہیں کرتا تھا تو وہ کہے گا کیوں نہیں میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن کرتا نہیں تھا تمہیں برائیوں سے روکتا تھا لیکن وہی کام میں کرتا تھا اس کا نتیجہ ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر علموں کے بعد عمل نہیں کیا گیا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے کہ لوگوں کو بلائی کا حکم دو خود نہ کرو لوگوں کو برائیوں کے منع کرو اور خود اس کے پر عمل کرو یہ نتیجہ ہے کہ خود وہ آدمی جہنم رسید ہوگا اور بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی آتنیاں لے کر کیوں گھسیدے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کے علموں کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا اس کی وجہ سے آتنیاں جو کہ حضم کرنے کا عالی ہوتی ہے اسی کو لے کر گھسید تافرے گا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ دائی بھی جہنم بھی ہے مدو بھی جہنم میں دعوت دینے والا بھی جہنم میں چلا گیا ہے اور جنہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو دعوت دے اور اس کے پر عمل نہ کرے اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جس کو اس نے دعوت دی وہ خود بھی عمل نہیں کہ وہ بھی جہنم میں پہنچ گئے اس طریقے سے دائی اور مدو ایک ہی مقام کے پر آ کر جمع ہو گئے اور دوسری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علموں کے تعلق سے کہی بڑی اہم ہے اور اسے ہمارے لیے حرز جاں بنا لینا چاہیے تاکہ صرف علم علم نہ رہے بلکہ ایسا علم ہو جو عمل کی طرف میں راگب کر سکے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات اشارت فرمائی ہے اس نے باعت کا حضرت امام بن بنا جرمت اللہ علیہ یہاں علم کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے دین کا علم یا کوئی بھی نافع علم ہو اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ علماء کے پر فخر و محسوس کرے اور جاہلوں سے کم علم و لوگوں سے مباحثہ کر سکے اور لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم رسید کرے گا تین اہم صفتیں یہاں پر بتائی گئی ہے آدمی کے بدنیت ہونے کے لیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے وہ فخر کر رہا ہے جب کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر ایک بہت اہم واقعے کو نکل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کو اپنے محل میں آبانے کی دعوت دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ان کے تختوں کو یہاں پر اس کے آنے سے قبل لاکر پیش کر دے گا تو افریت نے کہا کہ اس مجلس کے خاتمے سے قبل میں لے کر آنگا لیکن وہاں پر بیٹھا ہوا ایک شخص وہ کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہنے لگا کہ میں اس تختوں کو اس سے پہلے لا سکتا ہوں کہ آپ پلک جھپکے جیسے ہی پلک جھپکے تخت سامنے موجود تھا اتنا عظیم الشان علم حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے یہ نہیں کہ اللہ نے اتنا شاندار عظیم الشان علم اطاقت دیا ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرنے لگے نہیں بلکہ رب کا شکر آدھا کرتا ہے میرا رب مجھے آزمار آئے کہ میں شکر آدھا کرتا ہوں یا ناشکری کا راستہ اختیار کرتا ہوں تو آدمی اگر اللہ نے علم اطاقت کیا ہے تو اسے اللہ کی طرف منصوب کرنا چاہیے کہ میرے رب نے یہ علم اطاقت کیا ہے نہ کہ اس کے ذریعے سے دیگر جانکاروں کے پر دھانس جمانے کی کوشش کرے کہ میرے جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں اور میرے علموں کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے اور جاہلوں سے بحث کرے اور تیسری بات جو بتائی وہ دنیا دار قسموں کے علماء کی ہوتی ہے کہ یہ اپنے علموں کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرنا چاہتے ہیں میرا علموں کیسا میری تقریر کیسے میں کس انداز سے خطاب کرتا ہوں یہ دیکھو جبکہ اس علموں کا اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے روشناس کرائے جائے اور انہیں دین کا صحیح علم و عطا کیا جائے اور آخرت کے نجات اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں انہیں جوش اور ولولہ دلائے جائے اور انہیں آگاہ کیا جائے یہ اصل مقصد ہے اگر ان مقصدوں سے اٹھ کر کوئی کام کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ شخص جہنم کو مستحق ہے اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے دوسری اہم حدیث جو آپ کے سامنے نکل کرنے جا رہا ہوں بہت اہم ہے ایسے علماء کے لئے جو علموں رکھنے کے بعد بھی مسئلے کے بارے میں لوگوں کو صحیح پتہ نہیں دیتے ہیں ایسے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھے کیا ہے حدیث وانا بی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئین عل علم علمہ اس رویات کو حدیث امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جہاں علموں کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے وعد کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کسی آدمی سے سوال کیا گیا کسی ایسے علموں کے بارے میں جس کو وہ جانتا تھا اس کو چھپا لیتا ہے بتاتا نہیں ہے بلکہ کوئی اور مسئلہ بتا دیتا ہے کوئی اور نویت کی بات بتا دیتا ہے اسے صحیح حدیث کا علم ہے صحیح مسئلے کے بارے میں علم ہے اس کے بعد بھی لوگوں کو نہیں بتا رہا ہے بلکہ کسی اور نظریے اور فکروں کے تعلق سے اس کو آگاہ کر دیتا ہے نبی کی حدیث اور نبی کے بتایوے طریقے کے خلاف لے کر جاتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی آگ کی لگام کیوں؟ لگام ناک میں پہنائی جاتی ہے اور آدمی اپنے علموں کو اور اس مسئلے کو اپنی ناک کا ذریعہ بنا لیا تھا کہ اگر میں نے صحیح مسئلہ بتا دیا تو آدمی یہ کہہ گا کہ حضرت آپ تو اتنے دن سے بات نہیں بتاتے تھے یہ بات اب تم نے کیسے بتا دی؟ لوگ میرے بیارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی ناک کٹ جائے گی ناک نیچی ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی ناک کو بچانے کے لئے شریعت کو قربان کر دیں اب جس آدمی نے اپنی ناک بچائی یہ تو نے جھوٹی عزت کے لئے کام کیا تھا اس جھوٹی عزت کا قیمت کے لئے کیا حشر بننے والا ہے یہاں میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں اسی سمن میں کہ علموں کے ہونے کے بعد آدمی کو صحیح رہنمائی کرنا چاہیے اور اگر علموں نہیں ہے تو قطعن بھی علموں کے بارے میں باتیں نہ کریں مسئلے کو نہ بتائیں بلکہ اس مسئلے کے تعلق سے دوسروں کے جانب متنبع کر دیں یا بعد میں پوچھ کر دوسروں سے بتائیں قرآن مجید بھی اس تعلق سے بڑی اہم بات کہتا ہے سورہ کحف میں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو متنبع کر رہا ہے کیا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِّ فَعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا ہی انشاءاللہ کہ آپ کسی مسئلے کے بارے میں ہرگس نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں مگر یہ کہہ دینا انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو میں یہ کام تمہیں کر کے دکھا دوں گا اللہ کی مشیعت کتابیں اس کام کو کرنا چاہیے میں مسلم کتاب و توبہ کے ایک طویل لبیت آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں واقعاتی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لیکن اس حدیث کے اندر جو کہ بنی اسرائیل کے ایک شخصوں کا واقعہ ہے ہمارے لئے بہت ساری عبرتیں ہیں اسے ہمیں سمجھنا چاہیے حضرت ابو سعید خضیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے نینانوے لوگوں کو قتل کیا اب نینانوے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے کیا سوال کر رہا ہے سب سے زیادہ جانکار اس کے بارے میں اس نے سوال کیا اب سوال کرنے کے بعد لوگوں نے کیا کہا فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ وہ سوال کر رہا ہے سب سے بڑے عالم کا کہ روح زمین کے پر کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے شریعت کا مجھے پتہ بتائیے میں نے بہت گناہ کیے ہیں شریعت اس بارے میں مجھے کیا کہتی ہے کیا رہنمائی کرتی ہے مجھے اس کو جاننا چاہتا ہوں اب اسے بتا دیا گیا پتہ کس کا پتہ عالم کا پوچھا گیا اور بتایا گیا راہیب کا عالم اور راہیب میں بڑا فرق ہوتا ہے عبادت گزار بزرگوں آدمی کا پتہ بتا دیا گیا اب اس بزرگوں نے چونکہ علم تھا نہیں کیا کہا کہ تُو نینانوے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لئے چلا ہے جا اللہ تیری توبہ قبول کرنے والا نہیں توبہ کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی حچ کو چلے یعنی آدمی اتنا گناہ کرنے کے بعد اب سوچ رہا ہے کہ توبہ کا کوئی راستہ مل جائے تاکہ اتنے گناہ کو بخش دیا جائے معاف کرا لیا جائے اس کے بعد اس نے اسے بھی قتل کر دیا فَقَمَّلَ بِهِمِيَا اور اس کو قتل کرنے کے بعد سو لوگوں کے قتلوں کو پورا کر لیا پوری سینچری مار دی اس نے اب اس کے بعد بھی اس کا نفس اسے آمادہ کر رہا تھا اور کچھوکیں مار رہا تھا کہ تُو نے جو کام کیا ہے سو لوگوں کا مڈر کیا ہے خون کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے سوچ یہ آدمی کے دل میں اللہ نے جذبہ رکھا ہے توبہ کا کہ نینانوے لوگوں کے قتلوں کے بعد بھی وہ جذبہ اُبرا سو لوگوں کے قتلوں کے بعد بھی وہ جذبہ اسے اللہ کے توبہ کی طرف آمادہ کر رہا ہے لیکن شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا لیکن وہ وسوسے کو اگنور کیا اسے نظرانداز کرتے ہیں پھر اس نے سوال کیا کہ زمین کے پر کون سب سے زیادہ علم حاصل کرتا ہے کون شخص ہے جس کے پاس شریعت کا سب سے زیادہ علم ہے جب اسے پتہ بتایا گیا اب صحیح پتہ بتایا گیا ایک بہترین عالم کا پتہ بتایا گیا جو شریعت کا بہترین جان کر تھا جب اس نے کہا کہ میں نے سو لوگوں کے قتل کیا ہے کیا میرے لئے توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے اس نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ تیرے توبہ کے درمیان کونسی چیز آئے لیں لیکن ایک کام کر تو توبہ کرنے کے بعد اس سرزمین کو اس بستی کو چھوڑ دے اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جا جہاں پر بہت اللہ کے نیک بندے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جا کر عبادت کر تاکہ تیرہ ماحول تبدیل ہو جائے اب یہ وہاں سے چلا آدھا راستہ طے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پر موت کا فیصلہ کیا اب وہاں پر عذاب اور رحمت دونوں کے فرشتے آ کر جمع ہو گئے اور رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہاں آ رہا تھا اس لئے اس کی روح کے نکالنے کے ہم مستعی کے حملے جانا چاہتے اس کی روح کو عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی خیر کا کام کہا کیا ہے اس لئے ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے اب اللہ نے ایک تیسرے فرشتوں کو انسان کی شکل میں جا اسے ان لوگوں نے اپنا جج بنا لیا اب اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو نہ پا جائے جس زمین کے قریبے نکلے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے برے لوگوں کی بستی قریب نکلے تو برے لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہونا چاہیے نیک لوگوں کی بستی قریب نکلے تو نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہونا چاہیے زمین نہ پی گئی تو پھر نتیجہ نکلا کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا اور اس روایت کے بیان کرنے والے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت تو قریب آیا نعابی صدری ہی وہ اپنے سینے کے بل گھسٹ کر آگے بڑھ گیا تھا اور وہی اتنا آگے بڑھنا اسے اللہ کی رحمت کے دائرے میں لے کر آ گیا دیکھیں اب ایک گزرگ شخص جس کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا اب اس نے نادانی علم کے نہ ہونے کے بوجود فیصلہ کر دیا کہ تمہیں توبہ نہیں ہونے والی ہے اب کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک توبہ کرنے والے کی توبہ کے درمیان ہائل ہو گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی جان بھی چلی گئی یہ دوسروں کے لئے رکاوٹ پیدا کر رہا تھا خود اس راستے کی رکاوٹ بننے کی وجہ سے اس کو بھی ہلاک کر دیا اس کا بھی قتل کر دیا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے بغیر علموں کے کبھی فتوہ نہیں نے دینا چاہیے اور اس حدیث کے اندرے کے اہم بات یہ بھی ہے کہ آدمی کو تقوی اختیار کرنے کے بعد بقائے تقوی یعنی تقوی حاصل ہو گیا ہے آدمی متقی بن چکا ہے تو اس تقوی کو سمحلنا بھی بہت ضروری ہے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور آدمی کی سنگت کا بھی سوچئے کہ وہ کیسی بستی تھی جہاں ایک آدمی سو لوگوں کو قتل کر چکا ہے لیکن کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں کوئی اس کو بولنے والا نہیں ہے کہ تُو نے اتنا قتلوں کیوں کیا اتنا ڈر رہے ہیں اس آدمی سے کہ سو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی کوئی اس کے پر آپجشن لینے کے لئے تیار نہیں کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لئے تیار نہیں پیرال توبہ کا ایک جذبہ تھا اور اسی جذبے نے اسے اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیا اس میں اللہ کی رحمت کی بھی وعدے دلیلیں مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ ایک بندہ خلوص نیت کے ساتھ اور بہترین جذبے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف لپکے تو دیکھیں اس کا نتیجہ کتنا شاندار نکلتا ہے اللہ کی رحمت کیسے اس کے اپنی طرف کھیش لیتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے پر بہترین اثرات ہوں گے وہ اپنی نیکی کو بچا بھی پائے گا اس کے ماحول بھی اچھے رہنے والے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی زندگی بھی سور جائے گی اللہ کی رحمت کا مستحق بھی اپنے آپ کو ثابت کر پائے گا محترم ناظرین علموں کے تعلق سے ہم نے اس اپیسوڈ میں اس نشستوں میں کافی اہم باتیں سنی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش بھی کی ہے مزید باتیں ابھی اور رہ گئی ہیں ہم نے علموں کے تعلق سے جانا کہ علموں کے بعد عمل کی ضرورت پیش آتی ہے بغیر عمل کے آدمی کا علم و بیمانہ ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علموں کی دعا ماغا گھتے تھے علم نافع اور غیر نافع یہ شریعت کی تقسیم ہے اور اس کے بعد مزید کچھ باتیں جو علموں کے اہم نقاط کو وعدے کرنے والی ہیں قرآن نے علموں کے تعلق سے اور کیا باتیں کہیں ہیں انشاءاللہ یہ باتیں اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی اس نشستوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے وقت و مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ لوگوں سے فرم ملاقات ہوگی تبدت کے لیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ